لاہور میں کرونا کے وار جاری مصبت شرہ 2.2 فیصد ریکارڈ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 51 نئے مریض ریپورٹ تیبے ماہرین کے شہریوں کو کرونا ڈوز لگمانے کی ہدایت شہریوں کو ماسک کا لازمی استعمال کرنے کا مشورہ وفاقی حکومت قائد الازحاہ پر سرکاری ملازمین کے لیے تحفہ عیدے قربان پر پانچ چھٹیوں کا اعلان چھٹیاں آٹھ جولائے سے بارہ جولائے تک ہوں گی وزیر آزم سیکیٹیریٹ نے چھٹیوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا عیدے قربان میں ایک ہفتہ باقی مویشی منڈیوں میں عیدے قربان کی تیاریاں مکمل پائن ایوینو مویشی منڈی میں قربانی کے جانوروں کی بڑی تعداد موجود جانوروں کے ریٹ زیادہ ہونے سے خریدار پریشان سگیاں منڈی میں بھی خریدار امڈ آئے بیوپاری اپنے خوبصورت جانوروں کے لیے اچھے دام کے خواہشمن سگیاں میں آئے شیر ببر کی دھوم بزن چالیسمن ڈیمانڈ صرف تیس لاکھ لکھوڈیر مویشی منڈی میں سفید بیلوں کی جوڑی توجہ کا مرکز ٹائگر ہیرا جوڑی کی قیمت بیس لاکھ روپے مانگی جا رہی ہے ملکی ائرپورٹس پر پرندوں کا تیاروں سے ٹکرانے کا معاملہ سیول ایویشن آتھارٹی ملکی ائرپورٹس کو برڈ فری بنانے میں ناکام پرندوں کی بھرمار سے تیاروں مسافروں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں اور ہمیں سال تیس تیاروں سے برڈ ہٹ کے واقعات پیش آئے زیادہ لاہور ائرپورٹ پر پرندے ٹکرانے کے واقعات ہوئے لاہور ائرپورٹ پر گیارہ تیاروں سے پرندے ٹکرانے سٹیٹ لائف کوپریٹیو سوسائیٹی ایف وی آر کے ریڈار پر سٹیٹ لائف کوپریٹیو سوسائیٹی پر ایک ارب اٹھاون کروڑ ٹیکس آئیڈ ایف وی آر نے چار سالہ انکم ٹیکس آڈٹ کر کے ٹیکس آئیڈ کیا سوسائیٹی کی انتظامیاں نے درست آداد و شمار ظاہر نہیں کر رکھے تھے سٹیٹ لائف ہاؤزنگ سوسائیٹی پر پچاسی کروڑوں پر جرمانہ بھی آئیڈ کر دیا گیا بزلی کی بڑتی قیمتوں نے واسہ پر بزلی گرا دی واسہ کا مہانہ بزلی کا استعمال دو کروڑ یونٹس تک پہنچ گیا واسہ مہانہ پیسٹھ کروڑ سے زائد کی بزلی استعمال کرنے لگا واسہ کی بزلی خپت حکومتی گرانٹ سے بھی کئی گھنہ آگے نکل گئی مباسہ نے بلوں کی ذمہ داری حکومتی سطح پر دینے کی سمری ارسال کر دی آبان ماکٹ مین بازار فیروس فور روڈ انتظامی غفلت کا شکار سال قبل شروع سبرش پائی پلائن کی تبدیلی کا منصوبہ تاحال ادھورہ گھر کے باہر بکھرے ملبے اور گہرے گھڑوں کے باعث مکین عذیت سے دو چار تازیر احنما حافظ رافع احمد الوی کا کہنا ہے کہ بارشی پانی سے علاقہ مکین گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے کمر توڑ مہنگائی نے لنڈا بازاروں کو بھی نہ چھوڑا سفید پوشت کا بھرم رکھنے والا لنڈا بازار بھی عام آگمی کی پہنچ سے دور شہریوں کی بڑی تعداد حاضی کیمپ لنڈا بازار پہنچی کپڑے خریدنے آئے شہری مہنگائی کا شکوہ کرتے نظر آئے وال چاکنگ کے خلاف مہم میں راوی زون کا عملہ رکاور بن گیا بینرز پوسٹرز اور سٹیمرز کیوں نہیں ہٹائے دو روز میں جواب طلب راوی زون کے انفورسمنٹ افسران کا فرائز میں غفلت برتنا معمول انفورسمنٹ آفیسرز اور ملازمین کو شو کاؤز نوٹس داری چوبیس جون سے یکم جولائی تک ریپورٹ جمع نہیں ہوئی شو کاؤز نوٹس داری افسران کے خلاف بھی ڈیک دوہزار چھے کے تحت کاروائی ہوگی ملک میں بڑتی لوڈ شیڈنگ وزیراعظم شہباز شریف کا نوٹس لوڈ شیڈنگ کی وجوہات بتائی جائیں وزیراعظم کی زیر صدارت اوانائی بہران پر اہم ازلاس وزیراعظم شہباز شریف کا بند پاور پلانٹس کی فوری بحالی کا حکم وزیراعظم کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال بالے آلہ سطح ازلاس ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی چیف سیکٹری آئی جی اور دیگر سینئر افسران کی شرکت وزیراعظم کی بغیر کسی دباؤ کے افسران کو پیشہ بارانا ذمہ داریاں انجام دینے کی ہدایت شہباز شریف نے دلالہ پر صفائی نظام سے متعلق اجلاس کی صدارت کی وزیراعظم کی بکرا منیوں تک ادامی سہولی کے لیے شرلر سرویس چلانے کی ہدایت پی پی ایک سو اٹھاون کے امیدوار رانہ احسن شرافت کی انتخابی مہم نائب صدر مسلم نگنون مریم نواز کی جلسہ گاہ آمد مریم نواز کی آمد پر جلسہ گاہ میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ پارٹی ترانوں پر متوالوں کے رکس مسلم نگنون کے امیدوار رانہ احسن شرافت شویب صدیقی مجتبہ شجاہ و رحمان خواجہ امران نظیر، سہیل شاکت بٹ اور ڈیگر کی شرکت امران خان اب کس کا لاتنا ہے فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں سنایا جا رہا افاقی وزیر ریلوے خواجہ سعاد رفیقی سردار آیاز صادق کے ہمراہ پریس کانفرنس خواجہ سعاد رفیق بولے جمہوریت کے دعوی کرنے والا آج جداروں کو مداخلت کی دعوت دے رہا ہے سردار آیاز صادق بولے توشا خانہ کے نام پر لوٹ مار کرنے والا فارسہ بننے کی کوشش نہ کرے زمنی الیکشنز میں رونے دھونے کی بجائے ہمارا مقابلہ کرے امران خان ان کی اہلیہ بشرا بیگم اور فرحہ گوگی نے ریکارڈ کرپشن کی صوبائی وزیر قانون ملک احمد خان کی ایوان وزیراعلا میں پریس کانفرنس صوبائی وزیر کا کہنا ہے ہم ہمیشہ آئین کے مطابق کام کرتے رہے پی ٹی آئی اور کاف لیگ نے ہر غیر آئینی حربہ اپنایا حزیر آزم شہباز شریف کی چودری شجاعت حسین سے ملاقات فیفا کی وزیر چودری سالک حسین صوبائی وزیر ملک احمد خان چودری شافی حسین موجود ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال سامید دیگر امور پر تباتلہ خیار پی پی ایک سو اٹسٹ سے مسلم رگنون کے امیدوار ملک اسد خوکر کی چونگی عمر صدو آمد اتحاد پارک میں ملک نسین خوکر کے گھر آمد کارکنوں کا ڈھول کی تھاپ اور گھوڑوں کے رکس سے استقبال پھولوں کی پتیاں بھی نشاور ملک اسد خوکر بابا فرید کولونی بھی گئے آوان چوک میں انتخابی دفتر کا افتتاہ کیا اسد خوکر نے اہلیانے علاقہ سے ملاقات کی اور مختلف مسائل پر گفتگو کی پی پی ایک سو سٹسر برچو کالیج روڈ پر پی ٹی آئی کا ورکس کنونشن سمیولہ کھوکر کے زیرہ تمام ورکس کنونشن میں سینئر اہنماد شفقت محمود اور خالد گجر کی شرکت منیب عارف خان آتف چودری مقبول گجر ملک کامران عبدالس سمر ملک آمر اور دیگر بھی شریک وفاقی حکومت کا آزمین حج کے لیے اہم اقدام آزمین حج کو سبسیڈی کی رقم کی ادائیگی کا فیصلہ حکومت نے سبسیڈی کی رقم وزارت مذہبی امور کو فراہم کر دی کابینہ نے ایک لاکھ پچاس آزار اوپے آزمین کو حج پر سبسیڈی دی تھی وزارت مذہبی امور کے مطابق آزمین کو حج سے واپسی پر رقم ادا کر دی جائے پولیو مہم کا ساتمہ روز پہلے چھے روز میں اٹھارہ لاکھ اکسٹھ ہزار سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین پھلائی گئی پولیو ٹی میں گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پھلانے میں مصروف تیبی ماہرین کی شہریوں کو بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پھلانے کی ہدایت زمین ڈاٹ کام کی جانب سے پروپٹی سیلز ایوینٹ پارک ہاؤس اپارٹمنٹ ٹاور ایٹین منصوبوں کی لانچنگ سینئر ڈائریکٹر سیلز لائک احمد ڈائریکٹر پروجیکٹ سیلز باسل حفیظ سمیت دیگر کی شرکت ڈائریکٹر سیلز لائک چودری کہتے ہیں مارکٹ میں نئے ٹرینڈ متعارف کر آئے ہیں پاکستان کو ایجین بیس بول فیڈریشن کی نائف صدارت مل گئی پاکستان کو پہلی مرتبہ ایجین بیس بول فیڈریشن میں عہدہ ملا چائنیز ٹائپے کے انتخابات میں فیڈریشن کے سید فخر علی شاہ نائف صدر منتخب سید فخر شاہ نے جنوبی کوریا کے امیدوار کے مقابلے میں کامیابی حاصل کی اور پہلی پنجاب سٹرینٹھ لفٹنگ چیمپینشپ چیمپینشپ میں 147 مرد اور خواتین سٹرینٹھ لفٹرز کی شرکت خواتین کے درمیان مقابلے میں ڈسٹرک لاہور کی سٹر سٹ پوائنٹس کے ساتھ کامیابی قصور تینٹالیس پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا جبکہ فیصل آباد کی پچیس پوائنٹس کے ساتھ تیسری پوزیشن رہی